اللہ تعالیٰ لیکن وہی اگر کوئی آدمی نمازوں کا پابند ہے دینی احکان کا خیال رکھتا ہے زندگی میں شریعت اسلامیہ کی پابندی کرتا ہے اس کی زندگی میں اگر مصیبتیں آتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نادان بھائی ناسمجھ بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں یہ ساری مصیبتیں ہمیں ہی کیوں آتی ہیں حالانکہ میں نمازوں کا پابند ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرتا ہوں فلاں آدمی کی طرح میری کمائی حرام کی نہیں ہے فلاں آدمی کی طرح میں دین بیزار نہیں ہوں دیکھو وہ اپنے بچوں کو کتنا آزاد چھوڑا ہوا ہے میں اپنے بچوں کو کتنی دین کی پابندی دین کی تعلیم دیتا ہوں میری زندگی میں آزمائشیں کیوں آتی ہیں میرے بھائی یہ بات یاد رکھو کہ مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں اگر کسی نیک بندے کی زندگی میں آتی ہیں نیک بندے کو یہ سمجھنا چاہیے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے سزا ہی نہیں ہوا کرتی بلکہ مصیبتیں اکثر آدمی کا درجہ بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشد الناس بلاءن الانبیاء ثم الامثل و فالامثل دنیا میں سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے اور پھر جو آدمی نبی سے جتنی مشابہت رکھے گا جتنا زیادہ دیندار ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کے آزمائش سخت ہوگی کیا مطلب زندگی میں اگر مصیبت آ رہی ہے تکلیف آ رہی ہے تو اس حقیقت کو یاد رکھو اس پہ شکوہ و شکایت کرنے کے بجائے مومن کے دماغ سے اگر سوچو اور مومن کی نظر سے اگر دیکھو یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک موقع ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سنو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اتنے نیک صحابی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ اللہ نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے اتنے نیک صحابی لیکن آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے آزمایا زندگی کے تیس سال تک بستر پر لیٹے رہے ایک ایسی بیماری نے آ لیا جس کے نتیجے میں سارا جسم مفلوج ہو گیا سارا کا سارا جسم مفلوج ہو گیا بستر پر پڑے ہوئے تیس سال زندگی کے انہوں نے گزارے اور حالت یہ کہ قضاء حاجت کے لیے بھی اٹھ نہیں سکتے تھے جس دخت پر لیٹے ہوئے تھے لوگوں نے اسی میں سراخ کر دیا تھا قضاء حاجت کا معاملہ بھی وہی انجام پاتا تھا نیک اتنے کے فرشتے سلام کریں آزمایش اتنے کی بستر پر تیس سال تک اللہ تعالیٰ نے لٹایا ہوا ہے میرے بھائیو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم اگر نیک ہیں تو ہماری زندگی میں مسئیبتیں نہیں آنی چاہیے معیار یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو آزمایا ہے یہ موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر لیں اللہ تعالیٰ سے اور اپنے آپ کو نزدیک کر لیں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اور قریب کر لیں کیوں؟ اس لیے کہ مسئیبت ہمیشہ سزا نہیں ہوا کرتی مسئیبتیں مشکلات تکلیفیں اکثر آدمی کے درجات بلند کرنے کا باعث بنا کرتی اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھو اور میرے بھائیو زندگی میں اس حقیقت کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ کو اور آپ کو آزمایا کسی بھی سطح پہ آزمایا ہو فرد کی حیثیت سے یا گھر کی حیثیت سے عائلی زندگی کے اندر یا قبیلے کے اندر یا بستی محلے کے اندر یا بحیثیت قوم پوری قوم کو آزمایا ہے اس حقیقت کو یاد رکھو کہ یہ آزمائش ایمان کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتے ہیں میں نے حمد و صلات کے بعد جو آیتِ کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی سورہ عنقبوت کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم اگر کہہ دیں کہ ایمان لائے تو ہم کو چھوڑ دیا جائے گا ہمیں آزمایا نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی اگر کوئی ایسا سوچتا ہے ایسا سمجھتا ہے اس کا سوچنا اس کا سمجھنا غلط ہے وَلَقَدْ فَتْنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم سے پہلے جتنے بھی ایمان والے ہوئے ہم نے ان کو آزمایا ضرور ہے جب تم سے پہلے والے لوگوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے آزمایا گیا ہے تو تمہیں نہیں آزمایا جائے گا تمہاری زندگی میں آزمایش نہیں آئے گی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَادِبِينَ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں زبان سے تم نے کہا ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آزمایش کے وقت میں بھی بندگی کے تقاضے پورے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو تم کہتے ہو ہم نبی کے امتی ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں مصیبتوں میں نبی کی سنت کا خیال رکھتا ہے نبی کے اتباع کو تم ذہن میں رکھتے ہو نبی کے احکام کے پہروی کرنے کا خیال رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں ہم فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم موافق حالات میں تم مسلمان ہو نہ موافق حالات میں تمہارا اسلام کس درجے کا ہے تم کس درجے کے مسلمان ہو کیا موافق حالات میں جو دعویٰ ہے نہ موافق حالات میں بھی ویسی ہی بندگی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں بھائیو ایمانی زندگی آزمائش کے بغیر ادھوری ہوتی ہے آزمائش سے ایک آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے آزمائش سے ایک آدمی کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کا جو دعویٰ زبانی ہے اس دعویٰ کو عملی شکل دے سکے زندگی میں یہ آزمائش ضروری ہے اور قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کام حسبت من تدخل الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر آزمائیا ہے اگر تمہیں آزمائش کیا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقع میں رکھا ہوگا کسی کو اللہ نے بیمار کر دیا ہوگا کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا کیا ہوگا کوئی اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہوگا کوئی اپنے کاروبار کی طرف سے پریشان ہوگا تمہاری جو بھی پریشانی ہے ذرا بتاؤ تو صحیح کیا تم اس آزمائش کے مرحلے سے گزرے ہو جس مرحلے سے تم سے پہلے والے لوگ گزر چکے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی تمہیں ان حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جن حالات کا تم سے پہلے والے لوگوں کو سامنا کرنا پڑا تھا بھائیو شکر کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اگر ہم آج آزمائش میں ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ایمانی کمزوری کو ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ایمانی کمزوری کا حساب رکھ کر ان کا حساب رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کو بھی بہت ہلکا رکھا ہے سنو صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے مکہ کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا آپ کو پتا ہے مکہ کے مشرکوں نے صحابہ کو بڑی سخت تکلیفیں دی خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں انگاریں جلا کر ان کی پیٹ کو داغا گیا انگاروں پہ لٹایا گیا موررقین نے لکھا ہے کہ اتنی سخت تکلیف کہ ان کی پیٹ کی چربی نے انگاروں کو ٹھنڈا کر دیا اتنی سخت تکلیف جھیلنے والے صحابی حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں مکہ کا دور ہے اللہ کے نبی قابط اللہ سے پیٹ لگائے بیٹھے ہیں خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نبی آپ ہمارے لئے دعا کیوں نہیں کرتے آپ ہمارے لئے اللہ تعالی سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے تکلیف برداشت سے باہر ہو رہی ہے پریشانی بہت زیادہ ہے لوگوں کی طرف سے آزمائش بہت سخت ہو گئی ہے اللہ کے نبی ہمارے لئے دعا کیوں نہیں کرتے ہمارے لئے اللہ تعالی سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے میرے بھائیو زندگی میں کیسی ہی مصیبت میں ہو نبی کی اس جواب کو یاد رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سنو تم سے پہلے والی قوموں کا یہ حال تھا کہ ان میں سے ایک آدمی کو ایسے بھی آزمایا جاتا تھا کہ اسے لا کر گڑا کھوڑ کر آدھا اسے زمین میں گاڑ دیا جاتا پھر اس کے بعد آرہ لے کے اس کے سر پہ رکھے جی تے جی زندہ انسان کو دو ٹکڑوں میں باڑ دیا جاتا تھا پھر بھی یہ چیز ان کو ان کے دین کی طرف سے نہیں پھیرتی وہ دین پہ جمع رہتے تھے یہ بات سنانے کے بعد اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا بھائیو اسے اپنے دل کے کانوں سے سنو اللہ کے نبی نے حضرت خباب کو مخاطب کر کے کہا خباب تم جلد بازی کر رہے ہو تم جلد بازی کا ثبوت دے رہے ہو بھائیو جو انگاروں پہ لیٹھ کے آیا ہے نبی اس کو فرماتے ہیں کہ تم جلد بازی کر رہے ہو میری اور آپ کے زندگی میں ایسی تو کوئی آزمائش نہیں آئی اللہ نے ہماری آزمائش اتنی سخت نہیں رکھی چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی باتیں بہت بڑا بھی مسئلہ و بیماری ہے فلاں ہیں فقر و فاقہ بہت چھوٹی آزمائش ہے ان مسئیبتوں کے مقابلے میں اگر نبی خباب ابن اردھ کو کہتے ہیں تستاجیلون تم جلد بازی کر رہے ہو تو پھر میرا اور آپ کا یہ گھبرانا یہ بے چین ہو جانا یہ پریشان ہو جانا یہ بے قابو ہو جانا اس کی حیثیت کیا ہے بھائیو زندگی کی سچائی کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو جنت مجھ کو اور آپ کو دینا چاہتے ہیں بہت قیمتی بہت قیمتی ہے اللہ کے نبی نے کہا لوگوں سنو اللہ تعالیٰ نے جس سامان کا تم سے سودا کیا ہے وہ جنت ہے اور یہ بڑی قیمتی ہے اتنی قیمتی جنت کو کیا تم ایسے ہی حاصل کرلو گے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی تمہیں ویسے نہیں آزمایا گیا جیسے تم سے پہلے والے لوگوں کو آزمایا گیا تھا میرے بھائیو جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت واضح بہت صاف ہے کہ زندگی میں مسئیبتیں تکلیفیں پریشانی مسائل اگر آتے ہیں یہ زندگی ہے ان کو لے کر چلو ان کا سامنا کرو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ثبوت دو اچھا مسلمان نہیں جو موافق حالات میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہے لیکن مخالف حالات میں نافرمان ہو جائے اللہ تعالیٰ کا بندہ اچھے وقت میں رہے برے وقت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائے یہ اچھا مسلمان نہیں ہے موسیقا موسیقا موسیقی